اچھا وریابلس کا کونسپ میرے خیال سے سب کو اچھی طرح سمجھ آگیا انٹیجر بغیرہ وہ سارے کلیر ہو گئے پھر میں نے دیکھا تھا کہ جب آپ میں ملٹیپل چیکس لگانے ایک فیلس کا استعمال بھی سمجھ آیا وہ کام بھی کلیر ہو گیا پھر میں نے دیکھا جب آپ نے رینج بیس پہ ملٹیپل ایلیمنٹس پہ کام کرنا ہے یا بار پار کوئی کوڈرن کرنا ہے لوپ سے اس کے ہم نے وہ بھی کلیر آ گیا پھر لوپ میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ ڈیٹا رینڈم نہیں تھا یا تو ڈیٹا بھڑھتا گیتا تھا یہ ڈیٹا کام ہوتا ہے ڈیٹا نہیں تھا وہاں پہ ٹھیک ہے تو ڈیٹا کے لیے نکل یا لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا اریس تو اریس بھی کلیر ہو گیا اچھی طرح ٹھیک ہے اب نیکس پروگلم سمجھیں ہمارے پاس کس طرح کی آگیا ہے جو اریس سے ایفیشنٹی سال نہیں ہوسکتی اریس سے ایفیشنٹی سال نہیں ہوسکتی تو اب دیکھیں آپ نے پچاس سٹوڈنٹ کے نمبر ہے اسے بھی کروا سکتے ہو ایوہے بھی پاسس بھی کر سکتے ہو ارے کا فائدہ یہ تھا پچاس سو یا پانچ سو آپ ایک دفعہ کوڈ کر کے اپنا سارا کام کر سکتے ہو نیکس ہمارے پاس کام یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کے لیے لوگے ایک سٹوڈنٹ ہے اور اس سٹوڈنٹ کی پانچ ایک اس کا نیم ہے ایک اس کی پرسنٹیج ہے سی جی پی من ماکز ہی ٹھیک ہے یہ مالپس کے ایرہے دیٹ آرہے ہیں ایک پانچ پریٹیج ہے ٹھیک ہے اب ایک کو جس میں پانچ پرپٹیج ہے کیا پانچ پرپٹیج دلیہ میں آ سکتے ہیں جب مالپس دلت ہوتا ہے سی جی پی ہے یہ پرسنٹیج اس کی جیرے ٹائپ کیا ہوتی ہے typically اس ٹریک ہےㅋㅋ 店 کی ایج ہے اس کی جیرے ٹائپ کیا ہوسکتی ہے یہ جاتی ہی ہے اس میں ؟ ہ amen کا نام اس کی جیرے ٹائپ ٹرینگ سے کئی ایسے کرنا میں آسکتے ہیں نہیں آسکتے میں تینوں کی جیرے ٹائپ کے بچے تھائے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کلیکشن of data پہ کام کرنا ہے multiple collections پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے ایک approach تو یہ ہمارے پاس 50 students ہے total number of properties کتنی ہو جائیں گے ایک کی پانچ اتا 50 کی total اور total 50 students ہے total properties کتنی ہوگی 250 ہوگی اب 250 variables تو بنانے سے ٹھیک ہے نا وہ تو ہم variables ہی بناتے دیں گے ٹھیک ہے دوسری approach ہی ہم پانچ arrays بنالیں پچاس پچاس کی ایک میں names ایک میں role numbers ایک میں ڈیس ایک میں result پہ گیا ٹھیک ہے ایک میچ ایک approach تو یہ آگی ٹھیک ہے اس میں کام ہو جاتا ہے لیکن پانچ arrays کو manage کرنا مشکل ہے کس کس array پہ کون کون سا loop لگانا ہے پھر کوئی number search کرنا تو پہلے ڈنڈو اس کی ڈی کیا ہے پھر اسی array میں سے دوسری کے gains ڈنڈو اس کا نام کیا ہے اس سے ہمارے پاس code کافی length تھی ہے complex so اب problem ہمارے پاس اس طرح کی تھی ایک property اس کے gains یا ایک element کے gains multiple properties ٹھیک ہے نیکس کونسپ کا دہ ہمارے پاس class نیکس کونسپ کس چیز کا آتا ہے class کا ٹھیک ہے class آپ کے پاس آسان سی definition کرو combination of multiple properties class ہمارے پاس کیا combination of multiple properties ٹھیک ہے جیسے آپ ایک room یا آپ ایک student ایک class کہلو ٹھیک ہے اس class کے اندر ہم کیا کریں اس کی ساری properties ڈیپائنٹ گے اس class کے اندر ہم کیا کریں گے properties ڈیفائنٹ کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں class کا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیٹا کا model یا ڈیٹا کا structure represent کاری ہے class آپ کے پاس کیا کر رہی ہے آپ کی ڈیٹا کا model یا ڈیٹا کا structure represent کاری ہے ٹھیک ہے کہ اس class میں کیا کیا property ہے اس class میں کیا کیا ڈیٹ کرنی ہے اپنی مرضی کی اس کے لئے ہم کیا یوز کریں گے اس کے لئے ہم کیا یوز کریں گے کلاس یوز کریں گے تو کلاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کے ڈیٹا کا سٹرکچر یا ڈیٹا میں کیا کیا پروپٹیز یا اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوگی ہم میں کہتے ہیں سٹوڈنٹ ایک کلاس ہے تو سٹوڈنٹ کا نیم آئی ڈی رول نمبر ای میل مارکس وغیرہ یہ ساری کی ساری کیا پروپٹیز کار مارے پاس ایک کلاس ہے جس میں اس کی سپیڈ انجن موڈل کلر سائز سیٹنگ کپیسٹی یہ ساری کی ساری کیا ہے اس کی پروپٹیز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ روم ہے اس کی لیندھ ویٹھ ہائٹ نمبر آف لائٹس نمبر آف آپ کے یہ پی سیز یا سٹنگ کپیسٹی ہے نمبر آف جیرز یہ سکلاس کے ساری کی ساری کیا ہیں پروپٹیز آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو کلاس ہمیں آلاؤ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے کسٹم ڈیڈا ٹائپ کر سکتے ہیں کسٹم ڈیڈا ٹائپ کر سکتے ہیں اب کسی بھی پروگرامنگ لینگوش پہ آپ کام کرو یہ کلاس کا کونسپ ہر جگہ ڈیوز ہوتا ہے کلاس کا کونسپ ہر جگہ ڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کلاس کے اندر دو چیز ہوتی ہے ایک تو ہے پروپٹیز دوسرا ہے اس کے اندر فنکشنائلٹیز ایک ہے پروپٹیز اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے اس کی فنکشنائلٹیز ہے دیکھو کلاس انجھ آبجکس ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اسے ریل ٹائم انوارمنٹ پہ میپ کرنا یا اسے موڈل کرنا ساہر ہے آپ اگر ریل ٹائم انوارمنٹ پہ یہاں پہ کوئی بھی چیز اٹھا لو کیا اس کی کچھ پرائیٹیز ہیں اور اس کی کچھ کیا ہوں گی؟ فونکشنلیٹیز ٹھیک ہے کچھ اس کی پراپیٹیز ہوں گی اور کچھ اس کی کیا ہوں گی؟ فونکشنلیٹیز یا اس کے فیچرز ہیں گے ریل ٹائم انوارمنٹ پر ہم کلاس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے پاس ایک رہا سا لیپ ٹاپ کے نام سے ٹھیک ہے اس کو دیکھا کیا پراپٹیز ہوں ہارڈ ریگ پرسیسر گرافکس ڈسپلی سائز سکرین سائز موڈل یہ ساری ساری کیا آنیا لیپ ٹاپ کی پراپٹیز آئے لیپ ٹاپ کے اندر ایک فنکشن ہے کہ کتنی دیر میں پروگرام انسٹال کرتا ہے کتنے میں پروگرام رن کرتا ہے یہ فنکشن ہے جو کہ چیک کر کے بتا رہا ہے کہ آپ کی اتنی بیٹری کپیسٹی ہے تو کتنی دیر تک چلے گا ٹھیک ہے جو فنکشن ہے نا اپنے موشے کیا کریں گے پراپٹیز کو یوز کر کے ریزرٹ دے گی فنکشن میں موشے کیا کرنا ہے پراپٹیز کو استعمال کر کے آپ کو ریزرٹ دے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ کا پروسیسر اچھا ہوگا یعنی پروسیسر کی پراپٹی ہے کسی کی پراپٹی آ رہی ہے ٹو پائٹ زیرو کسی کے 3.0 3.0 کو جو فنکشن ہے وہ کم ٹائم میں چلے گا یعنی کم ٹائم میں کام کرے گا ٹو پائٹ زیرو والا پروسیسر زیادہ ٹائم یہ اس کو جو کمپیوٹ کرنا وہ کیا ہے اس کا کمپیوٹ کرنا اس کا کیا ہے فنکشن ٹھیک ہے دوسرے مرپس کونسپٹ ہو گیا کلاس کا دوسرے مرپس کونسپٹ ہوتا ہے آپجکٹ دوسرے کونسپ کیا ہوتا ہے آپجکٹ ہوتا ہے سنگل انسٹینس آف کلاس آپجک کیا ہوتا ہے سنگل انسٹینس آف کلاس سمپلی ڈیفائن کرو آپ یہاں پر چھ سٹوئنٹس بیٹھے ہیں آپ چھے کے چھے کے پاس لیپٹ اوپس ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے اس کلاس کے چھے آبچٹس بنایا ہے ہم نے کیا کیا اس کلاس کے چھے آبچٹس ایک دفعہ آپ نے بتا دیا سٹرکچر کہ اس کلاس میں ریم پروسیسر ہارڈ ڈریف اور سکرین سائز ہے چار پروپٹیز بتا دی اب جب آپ ایک آبچٹ کرو گے تو اس میں وہ چار پروپٹیز پہلے سے بڑھیں گے آپ کو مین ایڈوانٹیج کیا ہے آپ نے چا ایک دفعہ چار وریبلز کریئٹ کر لی ہے یا دس کر لی ہے جیسے یہ آبچٹس بناتے ہوگا چاروں اس کے ساتھ اسوچیئٹ ہے پانچ آبچٹس بنا ہوگے تو وہ پانچوں کے ساتھ چاروں پروپٹیز آٹومیٹکلی کیا ہوں گی اسوچیئٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چھے لیپٹ اوپس ہاں کیا ہر لیپٹ اوپ میں ہارڈ ہے گا نہیں ہر لیپٹ اوپس سر ہے ہر لیپٹ اوپ میں ریم ہے ہر لیپٹ اوپ میں سکرین سائز ہے لیکن ایک لیپٹ اوپ دوسرے سے کس طرح ڈیفرنشیئٹ ہوتا ہے پروپٹی اوپجیکٹ یا ایک لیپٹ اوپ دوسرے سے کس بیس پر ڈیفرنشیئٹ ہوگا پروپٹیز کی بے تو اس طرح ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں اپنی کسٹم کلاسز بنانے ہیں جو آپ کے دیل ٹائم انوارمنٹ کی کسی ایک چیز کو ریپریزنٹ کرے ہیں ٹھیک ہے ڈیل ٹائم انوارمنٹ کی کسی ایک ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرے ہیں یہاں تک پوائنٹ سمجھا ہے ٹھیک ہے اب یہ روم ہے یہ بھی ایک کلاس ہے اگر جس میں لیپٹ اوپٹیز آ رہی ہیں کہ نہیں پھر ایک فنکشن ہے جو کہ ایریا کمپیوٹ کرتا ہے تو ایریا کن کو استعمال کر کے ہوگا لیپٹ اور ہائٹ کو جن کی لیپٹ اچھا کیا ہر کمرے میں لیپٹ ہائٹ اور ایک ایریا سب میں ہوتا ہے کہ نہیں کسی کا ایریا کم ہے کسی کا ایریا ہے ٹھیک ہے تو ایک اوبجیک یا ایک روم دوسرے روم سے ڈیفرنشیٹ ہوتا ہے کس بیس پہ ایریا کی ہوئے ہیں اب یہاں پہ بھی رومز ہیں کہ دو رومز کا ایریا سیم ہو سکتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کوئی ایک روم نمبر ہے سب میں لیکن ان کی ویلیو ایک دوسرے سے کیا آ رہی ہے یہ پائنٹ سمجھا ہے ٹھیک ہے تو اوبجیکٹ آ رہا اس روم کا ایک سنگ اب فورز اپر اس بیلڈنگ میں کہہ لو آپ کے ایٹی رومز ہیں ٹھیک ہے اب ایک روم کے لیے آپ نے اتنا کچھ ڈیفائن کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ایٹی دفعہ نہ کوڈ لکھنا پڑے روم کا کوڈ ایک دفعہ لکھو اور ایٹی دفعہ سے کیا کر لو utilize کر لو یا create ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہم نے اس کلاس کے ایٹی اوبجیکٹس بنا لیے سمپلی کیا ہوگا اس کلاس کے ایٹی اوبجیکٹس آپ سمپلی کہہ لو اس کلاس کے وریابلز بنا لیے اس کلاس کے کیا بنا لیے وریابلز بنا لیے ٹھیک ہے اب کسی اوبجیکٹ فورز ایمپل ایک کمرہ یوز ہو رہا ہے کچن کے لیے اس کا ایریا لینٹھ ویٹ باقی روم سے کیا ہوگی چینج ہوگا ایک روم یوز ہو رہا ہے کانفرنس روم کے لیے اس کی ایریا بغیرہ باقی properties کیا ہوگی سیدہ ہو ٹھیک ہے تو مرپس properties سب میں ہوتی ہیں لیکن ان کی values ایک دوسرے سے ٹھیک ہے تو یاد رکھو کلاس میں مشہد دو چیزیں ہوں گے ایک اس کی properties اور دوسرا functional properties ایک properties ہوں گے دوسرا آپ کے پاس کیا ہوں گی یہ آپ کی کلاس ہوتی ہے یہ مرپس کیا کہلاتی ہے آپ کی کلاس یہاں تک کلیر ہو گیا یہ پانٹ سمجھ آگیا اچھے جانگے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو like project create کرتے ہو کام کر رہے ہیں تو آج ہم نے کیا کام کرنا ہے مین فنکشن سے بائی ٹھیک ہے اب دیکھیں بائی دفاعڈ آپ کے پاس یہ جاوہ آپ کا ایک کلاس بنا ہے یہ کلاس ہے جاوہ میں کی ورڈ کون سا یہ سکتا ہے کلاس تو بائی ڈفاعڈ ہمارے پاس ایک کلاس آگیا کس نام سے تو کلاس کی جتنی بھی properties اور جتنی بھی فنکشنیلٹیز ہوں گی وہ اس کلاس کے اندر اور مین فنکشن سے باہی رہو یہ آگیا جو کلاس کی وریابلز یہ کلاس کی properties ہیں وہ ان بریکٹس کے اندر لیکن مین فنکشن سے باہی رہو گی ٹھیک ہے تو ایک کلاس کیا represent کر رہی ہے کہ اس میں کیا کیا properties یا کیا کیا فیچر یا کیا کیا فنکشنیلٹیز ہم نے ایک کیا سٹرنگ نیم ٹھیک ہو کہ ایک ہم کر لے دیں ڈبل پرسنٹیج ڈبل پرسنٹیج ڈبل پرسنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک مین فائدہ یہاں پر یہاں پہ ایک فنکشن لکھتے ہیں جو تینوں کی properties کرواتے ہیں ٹھیک ہے فائدہ کیا ہوگا فنکشن میں نے ایک دفعہ لکھا یہ properties میں نے یہاں پہ code ایک دفعہ لکھا اب اگر سٹوڈنٹ کے پانچ ڈیفرنٹ آبجیکٹس ہوں گے پانچوں کے ساتھ یہ properties پہلے سے پڑھیں پانچوں کے ساتھ یہ properties کیا ہوں گی پہلے سے آویلیبل ہوں گی یا پری ڈیفائنڈ انہیں سٹورڈ ہوں گی یہ ہے فائدہ کوڈنگ پائنٹ آف اسے آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیں مین فائدہ کیا ہے ایک دفعہ code لکھیں اور اس کو بار بار استعمال کر لیں ابھی تو تین properties ہے کیا تیس بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں تو تیس properties ایک دفعہ لکھی پھر آپ پچاس اوبجیکٹ بتا رہے ہیں پانچ سو اوبجیکٹس بنا ہو آپ کو تیس دوبارہ لکھنی نہیں ہوگا یہ میل آٹیج ہوگا ٹھیک ہے اس میں یہ کلاس کیورڈ ہے یہ کلاس کیورڈ ٹھیک ہے جب بھی اپنی کلاس کیورڈ کے اندر جاوا میں کیا لکھنا پڑے گا سی ال اے ڈبل ایس کلاس ٹھیک ہے اس کا مطلب ہماری کلاس کس نام سے اور اس کے اندر کتنی properties آ رہی ہیں تیس ایج نیم اور تیسرا یہاں تک کلیر ہوا اب دیکھتے ہیں کلاس کا وریابل کیا آپ کو وریابل کی ترمس آن ہے ہمیشہ اندر بغیرہ کو ہم وریابلز کہتے ہیں اور کلاس کے جو کریئیٹ ہوتے ہیں اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں آبجیکٹ تو ان فیوچر میں شاہ آبجیکٹ ہی رہوں گا آپ نے سپوز کرنے جسے اندر کا آئی بنتا ہے اب اس ٹوڈنٹ کا اس بند ہے ٹھیک ہے اس ٹرنگ کا اس بند تھا ٹرنگ کیا تھی ڈیفائن کلاس ٹھیک ہے اب یہ سٹوڈنٹ کی آئی کسٹم میٹ کلاس ہا ہماری کلاس ٹھیک ہے اوبجیکٹ کس طرح ملان سب سے پہلے آتا ہے کلاس نیم اسے پہلے کیا آئے گا پھر آتا ہے اس کا اوبجیکٹ نیم جیسے ایس ون ایس تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جس سے وریابل نیم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس اوبجیکٹ نیم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں پھر آتا ہے ایکول ٹو نیو کا کی ورڈ اور اگین آپ کے پاس آجاتا ہے کلاس نیم اور ساتھ آجاتی ہے اس طرح سمجھا کرتے ہیں ایک کلاس کا اوبجیکٹ کریے ہیں اس طرح سمجھا کرتے ہیں اوبجیکٹ کسی بھی فانکشن کے اندر ہو سکتے ہیں اوبجیکٹ اوبجیکٹ آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں اگر فانکشن کے اندر ضرور ہے تو اندر بنا لو اگر فانکشن کے باہر ضرور ہے تو باہر ٹھیک ہے یہ جی لے جی اب ہم ایچ یہ دو کمنٹس تھا ٹھیک ہے سمجھانے اب ایچول اوبجیکٹ کریے کرنا ہماری کلاس کا نیم کیا ہے سٹوڈ اوبجیکٹ نیم کیا رکھیں اس وان کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا آئے گا اس کے بعد اس کے بعد ساتھ کیا آجیں گی یہ ایک اوبجیکٹ کریے ہو گیا ایس وان کیا ہو گیا ایک اوبجیکٹ کریےٹ ہو گیا میں نے ثوریٹکیلی بتایا ہوا باتا ہوا ایس وان کی اندر کتنی پروپٹی ہی ایس وان کی اندر کون کونسی ایج نیم اور جزت او بس پائنٹ رہا گیا کہ ایکسیس کیسے کرنا ہے پائنٹ رہا گیا کہ ایکسیس کیسے کرنا ہے اس کے لئے ایس وان ڈاوٹ میں نے کیا اس من ڈاوٹ اب یہاں پہ ایج بھی ایکسس کر سکتا ہوں ایس دو ہو گیا ڈاٹ ایج نیم کپائل نے بھی ہنٹ میں شو کر دیا ایج نیم ریزب تینوں کو میں استعمال کر سکتا ہوں ایک بار ایک لائن میں کے لگا 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 اگر فرزنپ پر آپ نے کوئی ایسی دو پروپریز ہے جن کو ایڈ کرنا ہے تو پلاس لگا کے دونوں کو یوز کر لو اگر صرف پرنٹ کروانا ہے ایک کو تو پرنٹ میں ایک لکھ دو تینوں ایک کٹھی پرنٹ کروانا ہے ایک تینوں کو اکٹھا رہا یعنی یہ سمجھ لو یہ تین ڈیفرنٹ وریابلز ہیں اب جہاں پہ جتنے مرضی کال یا استعمال کر سکتا ہوں یہ پائنٹ ہے ٹھیک ہے سو میں اس طرح کرتا ہوں میں نے کیا ایس ون دوٹ ایج اس ایکوالس ٹو ٹو ٹن ایج میں کیا سٹور کر آ لیا ہے ایس ون دوٹ نیم از ایکوالس ٹو 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 ٹ ایک ہو گیا سوان ڈوٹ لاز کے ریزرٹ رہا گیا اس ایپلس تو سیمیٹی سکس پوائنٹ ایٹ ایت تین پروپٹی سیو ہوگی نہیں تو اس کا مطلب ایس ون کے اندر اب کتنی ویلیو جو کتنی پروپٹی سیو کر سکتے ہیں ایس ون کے اندر کتنی ویلیو جو کتنی پروپٹی سیو کر سکتے ہوتی ہے کہ یہاں تک پوائنٹس انگی ہے کیا جس طرح میں نے ایس ون کیریٹ کیا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایس ون کی جگہ ایس ٹو بھی کرنا اس کا صرف نام بس ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا صرف بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا نام بھی ایس ون نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایس ٹو یہ پروگرامنگ کا رول ہے آپ نے ایس ون کے نام سے بنایا ہے نا آپ کو انٹ بھی ایس ون کے نام سے نہیں بنا سکتا ہے نام بس بری بس کا کبھی بھی ڈوپلیکیٹ نہیں ہو سکتا اگر ایس ون میں تین پروپٹی سیو میں کتنی ہوگی تین ہوگی اگر میں نے دو وریبلز بنایا ہے کیا بیس ہی بنالنے کے مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کیا مجھے بیس دفعہ یہ لکھنا پڑ رہا ہے آپ کے نہیں یہ میں نہیں سمجھا ہے اب یہ اور بھی کافی آپ کو سمجھا ہے فیلال یہ اتنا کام سمجھا ہے اب ایس ٹو کے ساتھ بھی میں کیا ڈیفرنٹ ڈیٹا سیف کر سکتا ہوں کہ نہیں اگر ڈیفرنٹ ڈیٹا میں خود لکھ رہا ہوں کیا وہ سکینر سے بھی رہ سکتا ہوں کہ نہیں یہ چیز ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز تھی پروپٹیز جو آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہیں ٹھیک ہے اب دوسری کلاس کے اندر پڑا ہوتا ہے دوسرا کلاس کے اندر پہ کیا پڑا ہوتا ہے فانکشن پہلے آپ نے سمجھنیا فانکشن ہوتا گیا پہلے آپ نے سمجھنیا کے فانکشن ہوتا گیا فانکشن کو یوز کرنے کا ایک اور سب سے مین پرپس کیا ہے کوڈ کو بار بار لکھنا نہ پڑے کوڈ کو بار بار لا لکھنا پڑے ٹھیک ہے ہمارے پاس فانکشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک دفعہ کوڈ لکھے اور اس کو جترے مرضی دفعہ استعمال کر لیں فانکشن is just like a machine فانکشن is just like a machine ٹھیک ہے مشین کو کچھ input دیں گے اور مشین آپ کو کیا دے رہے ہیں output دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور مشین کو کب تک استعمال کر سکتے ہو جب تک خراب نہیں ہو جاتی تو ہم اپنے فانکشن کو جترے مرضی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں جب تک ہمارا فانکشن ہمیں صحیح value return نہیں یا خراب value نہیں دے ٹھیک ہے تب تب اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب فانکشن میں تین چیزیں مشین میں کیا ہوتا ہے input output اور فانکشن کا نام یا اس کی processing کس نام سے open ہے تو open سے پتہ چل جاتا ہے اس میں کپڑے سے نہ دلتے ہیں ٹھیک ہے نا نام سے پتہ چل گیا اب open کی input کپڑے ہیں ہیں خانہ ہیں ٹھیک ہے تو ہر مشین کا ایک تو نام ہوگا جس سے وہ identifier کیا کام کرنا وہ ایک مشین کی input ہوگی اور ایک مشین کی تیسرا element کیا ہوگا پروگرامی میں بھی تین چیزیں انپوٹ فانکشن نام یا پروسیسنگ اور فانکشن کی اوٹ ٹھیک ہے تو فانکشن کری ایٹ اس طرح مشین کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا بتانا ہے آؤٹ پوٹ ٹائم یعنی سب سے پہلے آ جائے گی آؤٹ پہلے کیا بتانی ہے آؤٹ پھر آجے گا اس فانکشن کا نیپ اور راؤنڈ بریکٹس میں آنی لانی ہے فانکشن کی انکرس الروم بکر میں کیا آنی ہے فانکشن کی انکرس ٹھیک ہے اب دیکھیں جو انپوٹ ہوگا 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 تو ڈیٹھ آج ہی نا تو آپ بتاؤ انپورٹ میں کیا جائیں گے بھلا گیس کرو کیا جائیں گے то کیا جو آؤٹ پھٹ ہے کی وہ بھی کوئی وریبل ہوگا کھ نہیں جو آؤٹ پھٹ ہے کہ وہ بھی کیا ہوگا Бریبل ٹھیک ہے اور م入 sudah name just like şu name kuc بھی رکھ سятельیش fixes identgu پوائنٹ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں لیکن اچھی اپروش کیا ہے اگر کوئی فنکشن کام کہتا ہے دو نمبرز کو ملٹی پلائے تو اچھا ہے اس کا نام کیا رکھ لیں ملٹی پلائے پروڈکٹ دو نمبرز کا ایڈ اور اس کا نام ایڈیا سم رکھ لیں تو نام اے بی سی رکھنے کے بجائے اچھا ہے جو وہ فنکشن کام کہتا ہے اس سے ملتا جلتا اس کا نام یہ پوائنٹ تو سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر موڈ پر لکھا ہو مینیو اس کو اب تمہیں بند ہو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہے گا بھائی وہ آف پر تمہیں تو مینیو آ جائے گا اس کا موڈ میں فیچر تو ہے لیکن نام اس میں غلط کر دی ہے اس سے کام چل جاتا ہے لیکن اس کو سمجھنا کیا ہوگیا ہے مشکل آپ میں بھی آگے جا کے اپنے پوٹ کو باہر پڑھنا ہوتا ہے کوشش کریں جو کام اور اس سے ملتا جلتا اس کا نام یہ کلیر اب ہم ایک سیمپل سا فنکشن میں آتے ہیں آؤٹھوٹ میں صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کس قسم کا ڈیٹا آ رہا ہے کس ڈیٹا ڈیٹا آ رہا ہے اگر کوئی فنکشن ایک نمبر دے رہا ہے ہنڈرڈ ڈیٹا آٹھوٹ میں اگر ایک فنکشن ہے جو کہ کسی کا سٹریٹ اڈریس ڈیٹا آٹھوٹ میں کیا بتانا ہے ڈیٹا آٹھوٹ میں کیا بتانا ہے ڈیٹا یہ کلیر ٹھیک ہے اوکے کبھی باہر ایسا ہوتا آپ کا فنکشن کسی بھی قسم کا ڈیٹا ریٹرن نہیں کرتا آپ کا فنکشن کسی بھی قسم کا ڈیٹا ریٹرن نہیں کرتا تب ہمیں کیورڈ ڈیوز کرتے ہیں ڈیوز کرتے ہیں یہ پائنٹ سمجھا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے فیل ڈالیک سمپل سا فنکشن دیکھا جو دو نمبرز کو ایڈ کر کے شو کر رہا ہے لیکن ان فیوچر یہ میمری کے پائنٹ افیو سے ریٹرن فنکشن ہے جب انپوٹ لے کے صرف آؤٹپٹ شو کر رہا ہے فیوچر کے لئے اس کو سییو یا ریٹرن نہیں کرتا تو جب کچھ بھی ریٹرن نہیں کرنا تو یہ ہمیشہ ایک فکس ورڈ ہے کیا یاد رہے گا جب کسی بھی قسم کا ڈیٹا ریٹرن نہیں کرنا تو کیا یوز کرو گے فنکشن کا نام اگر دو نمبرز کو ایڈ کر رہا تو کیا رکھوں یہ بھی ٹھیک ہے نام پروگرام کہے ٹھیک ہے لیکن اچھی اپروچ کیا رکھوں سم یا ایڈ رکھیں اب یہاں پہ آنی ہے جی ڈاؤنڈ بیکٹس میں انپوٹس میں کیا آنی ہے انپوٹس میں کدنی انپوٹس آئیں دو آئے گا اگر دو کا سم لے چار کا سم لے نا تو چار تین کا سم لے نا تو تین ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کر لیے کتنے آ رہے ہیں دو بس ہی آدھر نا انپوٹس میں دو آئیں یا تین ہیں سب کی ڈیٹر ڈیفائن کرنا ضروری سب کی ڈیفائن کرنا ضروری میں نے پہلا بتائیے گا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ریٹرن ٹائپ یا آوٹ پٹ کچھ نہیں ہے ریٹرن ٹائپ ہمارے پاس کچھ نہیں آ رہی ہمارا فنکشن کام کرے گا لیکن جو بھی اس کے اندر ڈیٹا پڑھا آگا وہ میمری سے ختم ہو جائے گا جو بھی ڈیٹا پڑھا ہوں میمری سے ختم ہو جائے گا اگر آپ کو ڈیٹا انٹ فیوچر کے لیے چاہیے پھر یہاں پر وائد میں آئے گا پھر یہاں پر انٹ فیوچر میں چاہیے تو انٹ آجے گا سپرنگ چاہیے تو سپرنگ آجے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اس ریٹرن ٹائپ ویلے کو بات میں دیکھتے ہیں فیلال ایک فنکشن ہے دو کیا لیے رہا آپ سے پیرامیٹرز لے رہے ہیں اب مہرپرہ سے آگے تھا یہاں پہ انٹ پھر ٹھیک ہے جو دو نمبر پر سامل لے لیا ان دونوں کی ریٹر ایک کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ریٹر ایک کیا ہوگی انٹ ہم نے لیا ایک انٹ ایکس اور کاما سے سپریٹ ہوں گے جتنی بھی پروپیٹی جو ہوں گے کس سے سپریٹ ہوں گی کاما سے ایک لیے انٹ پھائے اور ایک لیے انٹ پھر جاں پر اب تین والا کر لیتے ہیں کتنی انپوٹس آئیں تین آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کیا اس طرح کیا انٹ سم اس ایکس پلس وائے پلس سیک ٹھیک ہے یہ تینوں نمبر سے کیا آگیا سم آگیا تینوں نمبر سے کیا آگیا سم ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا سو بھی بتایا تھا آپ نے سو یو ٹی یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں آپ کے پاس اسے پرینٹ کر رہا ہوں پرینٹ پہ میں لکھتا ہوں سم ٹھیک ہے یہ ایک فنکشن بن گیا یہ مر پاس کیا بن گئے فنکشن یہ ایکسی کیوٹ تب ہوگا جب اسے کال گئے بنا یہ نہیں چلے گا یہ فنکشن بن ہے لیکن کیا پورے پروگرام میں میں نے کہیں استعمال کی ہے آؤٹ پوٹ وہی کچھ آنا جو مین فنکشن کے اندر ہو چلنا وہی کچھ ہے جو کیا ہوگا مین فنکشن کے اب یہ ہمارے جو سٹوڈن کی کلاس ہے اس میں چار پروپٹیز ہیں اور ایک کیا ہے چار پروپٹیز آ رہی ہیں اگر اس کو سکپ کرتے تو تین پروپٹیز آ رہی ہیں اور ایک کیا آ رہا ہے فنکشن آ رہا ہے تو پروپٹیز اور فنکشن کو کس سے کال کریں گے کلاس کا اوبجیک نیم ڈاٹ فنکشن ڈاٹ ٹھیک ہے اب اس سن کو ایس ون سے کال کر سکتے ہیں ایس ٹو سے کسی سے بھی کال سکتے ہیں اب یہ دونوں میں آ لکھا ایک دفعہ لیکن دونوں میں ہے میں نے کیا ایس ون ڈاٹ اگر اس نے ہنٹ میں آپ کو یہاں دے رہی ہے سم اور سم کے اندر کتنی انپٹس دینے پڑیں گی وہ بھی کاما سپریڈڈڈ ہوں گی بیان یہ رکھنا ہے اگر انٹ ایکس ہے تو ادھر سے جو جیٹا سینڈ ہوگا وہ بھی ڈیٹا ٹائپ کیا ہونے چاہیے ایک سو نام ہے یا ادھر ایکس میں سیو ہوگا یہ پہلا وریابل گیا 33 کس قدر جا کے سیو ہوگیا x میں یہ گیا 23 کس میں سیو ہوگیا y میں یہ گیا 55 کس میں سیو ہوگیا z میں تو یہ دیکھیں سیکویں سیم رہے گا پہلا پہلے میں دوسرا دوسرے میں اور تیسرا تیسرے میں اور ان تینوں کا ہم نے کیا لے دیا یہاں پر سم لے کے پرنٹ کروا دیا ٹھیک ہے اب پروگرم رن کرو تو آپ کو سکرین پہ آجے گا ان تینوں نمبر کا سم سکرین پہ کیا آجے گا ان تینوں نمبر کا سم آجے پہنٹ سمجھا ہے یہ دیکھیں میں اس فنکشن کو جتنے مرضی دفعہ استعمال کر سمجھا ہے اب اس فنکشن کو میں جتنے مرضی نمبر آف ٹائم استعمال ہم نے یہاں پہ کال کیا ہے ایس ون ڈوٹ سم ٹھیک ہے یہ سم کیا بھلا فنکشن ہے تو یہ لائن کیا کرتی ہے ہمارے پروگرام کا فلو شفٹ کر دیتی ہے اس فنکشن یہ لائن ہمارے پروگرام کا فلو شفٹ کر دے گی اس فنکشن ان کے اندر ایک میں نے فنکشن بنایا وائٹ لارج کے نام سے یہ کیا کرتا ہے دو نمبر انپوٹ لے گا اور ان دونوں میں سے وہ والا نمبر آپ کو شو کرے گا جو کریٹر ہے ٹھیک ہے یہ والا کام کیا تھا ہے ایس کریٹر دین بی تو سسٹم ڈوٹ آوٹ میں کیا شو کرتے ہیں بلا اے 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 کریٹر ہے نا ایس میں کیا شو کرتے ہیں بی اب یہ جو چات پانچ لائنہ کا کوڈ ہے فنکشن لکھنے سے کیا ہوگا کیا یہ کوڈ بار بار مجھے لکھنا پڑے گا صرف اسے ایک لائن میں کال کرتا ہے صرف ایک لائن میں اسے کیا کرتا ہے کال کر یہ پانچ سمجھا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ مرپس فنکشنز ہے ہاں آگے والا ہاں اس میں اب یہ فائدہ ہے کہ ایک دوہ فنکشن بنا لیا ہے اس کو جتنی مردیت پر استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب جیسے سم کے یہ تو سم والے کال ہیں میں نے کیا ایس ٹو ڈوٹ لارچ اپنے میں یقین نہیں ہے کہ ہم سے بھی چل جائے گا آپ لوگ بھی یہی کام کرو گے کہ نہیں بتاؤ یہی بھی ہے یہی کار رکھاتے ہیں ہاں تو اس پہ یقین نہیں ہے کہ اگر میں نہ کروں ایک دفعہ تو آپ کا خود نہیں چلے گا ایسی ہی ہے ایپورٹ بھی کرو گے پھر انٹ نمبر ون از ایپول تو سکین ڈوٹ نیکس انٹ کے یہی کام کرو گا کہ نہیں ہو گیا کہ نہیں اس کے بعد پھر یہی کام آپ نم ٹو کے لیے کر لوگے یہ بھلا اور یہ بھی در کیا دے تو یہ خود بھی کر سکتے تھے کہ نہیں یہ خود امید نیتی چلے گا ٹھیک ہے نمبر پر ایک بتاؤ فیفٹی سیکس دوسرے بڑا ہے نا دونوں میں سے کونسا بڑا ہے یہ فنکشن بڑا ہے یہ پوائنٹ سمجھا ہے ہاں گریٹر زندگا ہے یہ بلکہ اس پہ سم بھی کال کر جاتے ہیں یہ لو جی لارچ کر لیا پھر یہ ایس ٹو ڈوٹ سم بھی کال کر لیا دونوں کام کر لیا ایسے سم میں ایک چلی تین تھے تو ایک اور میں لینا پڑے گا کہ نہیں یہ نام ٹھری لے لیا تین نمبرز ہیں پہلے دو کو اس نے بتا لیا ایک تھرٹی تری ایک فائف فٹی فور تیسرا وان ٹونٹی تری یہ بڑا نمبر سب سے ہی آگیا اور تینوں کو سم کیا تو آپ کے پاس یہ تینوں کا سم سمجھا ہے فنکشن والا کام بھی کچھ شرط تک کلیر ہو یہ مسئلہ ہے اب یہ خود دیکھو کیا میں ادھر ایس ون کو کریئٹ کر رہا ہوں یا ایس ون سے کچھ کال کر رہا ہوں کال کر رہا ہوں کریئٹ کر رہا ہوں یا آپ بتاؤ کریئٹ ہو رہا ہے یا کچھ کال ہو رہا ہے کال ہو رہا ہے کریئٹ کہاں پہ ہو رہا ہے یہ یہ کریئیشن ہے نا یہ نہیں کر سکتا کریئٹ کر دیکھو نا آدمی انٹ آئی لی ہے آئی کو تین جگہ پہ استعمال کر سکتا ہے پانچ جگہ پہ بتاؤ جتنی مرضی دفعہ تو یہ کریئٹ نہیں ہو رہے یہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کریئٹ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ آگیا اب جب کریئٹ کرو گا تو اس سکتا ہے پوائنٹ سمجھا ہے یہ کلیر ہوئی کہ نہیں دیکھو فنکشن کے بڑے فائدیں ایک سیمپل سا میں نے فنکشن دیا اور اس پر میں نے کر دیا فنکشن کا نام کیا رکھ لیا ابھی دینا میں کرتا ہوں سی آؤٹ اور ادھا میں نے شو کر دیا سٹوڈنٹ name is equal to پلس آئی ہے جو بھی سٹوڈنٹ کا نام ہے اس کا نیم پرنٹ ہو گیا کہ نہیں نیم کے بعد ہو گیا کیا تھا بھلا ایک ریزرٹ تھا اور ایک ایج تھی بلکل تھی ایک میں نے ایج پرنٹ کروائی یہاں پہ شو کر دیا سٹوڈنٹ ایج پھر میں نے یہاں پہ کیا کیا ریزرٹ پرنٹ کروائیا اور یہاں پہ کیا لکھتی ہے سٹوڈنٹ اور یہ کاملی آپ کو سینس پتہ چل رہی ہے کیا فنکشن ایک دفعہ بنایا ہے کی نہیں سٹوڈنٹ وانس سے کوال ہوگا تو وان کا سارا ریٹا پرنٹ ہو جائے گا دو سے بھی کر سکتا ہوں تو کس کا ریٹا پرنٹ ہوگا ٹو ہوگا ٹری سے بھی کر سکتا ہوں یہ فائدہ ایک دفعہ فنکشن بنایا ہے لیکن اس کو میں استعمال اگر کرتا ہوں ایس ون ڈوٹ پرنٹ تو یہ کیا کرے گا بھلا ایس ون کا سارا کا سارا ڈیٹا پرنٹ کر دے گا یہ دیکھے پرنٹ ہو گیا کی نہیں تمہیں جائے اب اب اس کو میں کرتا ہوں کینسل ایس ون کی جگہ کال کر لیتا ہوں ایس ٹھیک ہے اب میں نے ایس ون سے جب کال کیا تو اب کس کا ریٹا پرنٹ ہوگا سٹوڈنٹ ٹو کا پچھلا بھی چل رہا ہے اس کو کراوس کیا ایس ٹو ڈوٹ پرنٹ کال کیا تو میں پر سٹوڈنٹ کا ریٹا شو ہو گیا کی نہیں دیکھو اس کا ریزرٹ کیا آئے ہیں کیونکہ میں نے ریزرٹ کو سٹوڈ تو بائی ڈیفارٹ اس نے کیا لیا یہ پوائنٹ کلیر ہویا کہ نہیں اب تھوڑا سب میموری کو دیکھتے ہیں میموری کا کیا کام ہے میں نے بتایا کسی بھی چیز کا سٹارٹک اور انڈک پوائنٹ کونسی پریکٹ ہے کر لیتا ہے ہمارے پاس اس فنکشن میں کتنے وریبلز بنے ہیں نئے تین ہے سامنے ایکس وائی زی کتنے ہیں تین ہے اس میں کتنے نئے وریبلز بنے ہیں دور بنے ہیں جیسے یہ فنکشن ختم ہوتا یہ ایکس وائی زی میموری سے اس ایکس وائی زی کو یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ کونسپ یہاں ہے یہاں پہ اے اور بی کریئٹ ہوا لیکن یہ میموری میں ختم ہو جائیں گے جیسے یہ آخری لائن کیا ہوگی اس ڈیٹ کلیر یہ پوائنٹ بھی کلیر ہے کہ نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ ہاں سے جو بڑا نمبر ہے نا مجھے کہ نہیں فیوچر کے لیے چاہتا ہے ان دونوں میں سے جو بڑا نمبر ہے وہ مجھے فیوچر کے لیے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو بڑا نمبر ہے کیا ہوتا ہے فنکشن کا نام پتہ چل رہا ہے یہ ایکس اور وائے کا کیا کر رہا ہوگا ملٹی پھلائے ملٹی پھلائے لیکن اب میں چاہتا ہوں وائڈ نہیں جو بھی ریزولٹ آ رہا اس کو انہیں فیوچر سیپ تو اس کے لیے یوز ہوگا ملٹی پھلائے لیکن پتہ چل رہا ہے ایکس اور وائے دونوں کی جانے ٹائپ کیا ہے انٹ اگر دونوں ڈبل ہوتے ہیں دونوں فلوڈ ہوتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے لے جی اب یہ فنکشن میں ویلی ریٹرن کرنی ہے فنکشن میں ویلی کیا کرنی ہے ریٹرن کرنی ہے اچھا بلکہ ہم نے وہ پروڈکٹ نکالنا ہے پی ایز ایکوالس ٹو ایکس ملٹی پھلائے بھائے لے جی پروڈکٹ تو آ گیا تو یہاں پہ کیورڈ ایک یوز ہوتا ہے ریٹرن کے نام سے کیورڈ کون سا ہیز ہوتا ہے جب ڈیڈر ٹائپ کیا آ رہی ہے انٹ اس کا مطلب ریٹرن کرنا ضروری ہے جب وہ ہی ڈارہ تاب ڈیٹرن کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ گوھر کیجئے گا یہ سارے میں نے کمنٹ کی ہے اب میں اگر کول کرتا ہوں ایس ون ڈاٹ پروڈک نام رکھا تھا دو نمبر سے ایک ٹین لے لیا اور ایک ٹوئنٹی ٹو لے لیا دونوں کا پروڈکٹ کیا بن رہا ہے ٹو 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 ٹی ٹھیک ہے تو کیا یہ ٹو 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 ٹی شو ہوگا سکرین پہ کی نہیں تھوڑا سا سوچ کے بتاؤ کامن سنس ہوگا نہیں ہوگا کوئی پرینٹ کی کول گیا اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا جب تک پرینٹ لکھو گی نہیں کیسے ہوگا ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں گھرہ پرینٹ سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے اس دی انکہے آپ کو ٹو 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 ٹی دے گا یہ آپ کو ٹو 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 ٹ دے گا یہ جو ایک ایک ٹو ٹو ٹا پر ہے یہ رائٹ اینڈ سائیڈ کی ویلیو نہیں جی یہ ڈرزرٹ کا اس ڈرٹرن کا فائدہ جو بھی ڈرزرٹ تھا وہ اس ولی میں سی بو یہ بو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ فرق آپ دو نو کیا جی ہاں پھر آگے دیکھو اب یہ وریبل آگیا ہے پرنٹ بھی کر سکتا ہوں سکیئر بھی لیا سکتا ہوں سکیئر بھی لیا سکتا ہوں کوئی ایکسٹرہ گریڈ کا بھی فنکشن لگا سکتا ہوں اب یہ ممبری میں سیف ہو گیا یعنی مین فنکشن میں سے کیا کر دیا میں ریزلٹ میں اسے سیف کروا رہی ہے اب پورے میں فنکشن میں کوئی بھی اسے اپریشن پر فارم یہ پوائنٹ سمجھ رہا ہے یہ جو سم وجہ تھے یہ صرف شو کر رہے تھے کہ ان فیوچر پرپس اس کو سیف نہیں یہ پوائنٹ سمجھ رہا ہے آپ دونوں کو بھی کلیر ہویا ہے کہ نہیں یعنی جب فیوچر پرپس کے لیے اس کو سیف رکھنا ہے تب ویلیو ریٹرن کروا جب فیوچر پرپس کے لیے نہیں چاہیے تب ویڈیوز کا یہ دو ڈیفرنس سمجھ آگئی پرینٹ بھی کروانے ہو تو یہاں پہ آپ پرینٹ بھی لکھ تو اور ریٹرن بھی کروانے ہو نہیں ریٹرن میشہ فنکشن کی آخری لیں گے یہ یاد ہے کیا ریٹرن میشہ فنکشن کی یہاں کا مطلب کیا فنکشن ختم ہوگیا فنکشن کیا ہو گیا یہ پوائنٹ یہاں ہے تو یہ وائٹ کی جگہ انٹ والا کام سمجھا ہے وائٹ کے جگہ انہیں انٹ یوز کی ہے یہ پائنٹ پلیر ہو گیا اچھی طرح کہ نہیں ہے ٹھیک ہے دونوں میں سے جو بھی کار لیں آنا زیادہ ران تو تب ہی ہم نے کال کرنا ران تو تب ہی ہم نے کال کرنا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مجھے فیوچر میں ضرورت پڑھ سکتی ہے تب فنکشن کے لئے ٹائپ وائٹ انٹ سٹرنگ ہو جب آپ کو لگتا ہے مجھے فیوچر کی نہیں ضرورت بس کام ہو گیا پھر آپ انٹ یا ڈبل ہے یا فلوٹ یہ کوئنٹ سمجھایا ہے کہ نہیں اور لوگ نے گریڈنگ بھالا کام کیا ہے کہ نہیں جو گریڈ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ کام اگر ایک فنکشن میں لیت دو تو پانچ رونڈ کا گریڈ کام کرنا تو پانچ لائنوں میں کام ہو جگا کہ نہیں فنکشن سے پھول دیکھا آپ نے گریڈ کا لکھا ہے وہ کہ ساتھا ٹھیک سا لائیں پھر پندرہ بیس لائنوں کو کوڈ ہے کی نہیں اگر آپ نے دو تین سٹرونڈ کا چیک کرنا وہ پندرہ بیس چیک بار بار لگیں گے نہیں ٹھیک ہے ایک اگر اس پندرہ بیس چیک کو ایک فنکشن میں لیکھ دو پہلے فنکشن کو سیمیٹی دو تو وہ بینیکٹی دے دے فنکشن کو نائنٹی دو تو اے پلس دے دے یہ فنکشنز کا فائدہ ہے سمجھ آ رہا ہے یعنی کوڈ ایک دفعہ لیکھ رہے ہیں لیکن اس کو استعمال چتنے مرضی دفعہ قائد سکتے ہیں یہ جی سمجھ آ رہا ہے